بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے اتنی بڑی اور اہم ترین خبر کے بعد بھی پوری دنیا میں کہیں سے بھی مسجد اقصہ کے بارے میں کسی قسم کی بھی آواز بلند نہیں ہوئی ہے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ انتہائی بڑی خبر کے مطابق اسرائیلی عدالت نے یہودیوں کو مسجد اقصہ میں خاموش عبادت کرنے کی اجازت دے دی ہے ہزاروں سالوں کے بعد اس وقت یہودیوں کا ایک بہت بڑا فیصلہ پہلی دفعہ یہودی مسجد اقصہ میں عبادت کے غرصے داخل ہوئے ہیں اسلام کے خلاف اتنی بڑی ڈیویلپنٹ کے بعد بھی اس وقت پوری امت میں سے کسی ملک نے بھی آواز بلند نہیں کی ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ مسلمان ممالک کتنے خودغرص ہو چکے ہیں کسی مسلمان حکمران کے موز سے اس فیصلے کے خلاف ایک لفظ تک نہیں نکلا ستاون مسلم ممالک اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں ایون کہ یہ بہت زیادہ بزدل ہو چکے ہیں انہیں موت کا خوف ستا رہا ہے مال سے محبت اتنی زیادی ہے کہ ان حکمرانوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا ہے یہاں بات ہوتی یہودیوں کو تسلیم کرنے کی تو اس کے لیے یقین کیجئے گا دوستو مسلم حکمران باگ باگ کر جا رہے ہوتے ان یہودیوں کے ساتھ یہ خوفیہ ملاقاتیں کر رہے ہوتے کسی کو بھی مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے ہم مسلمانوں نے اسی دنیا کو اس زندگی کو سب کچھ مان لیا ہے پورے فلسطین میں مسلمان ایک دفعہ پھر سڑکوں پر نکل رہے ہیں احتجاج شروع ہو چکا ہے وہاں اس وقت مسجد اقصہ سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کو وہاں اس وقت عبادت کی مکمل آزادی حاصل ہے اس وقت پوری اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے خود سختہ خلیفہ طیب اردگان سعودی عرب ایران ملیشیا ایون کے پاکستان نے بھی اس موقع پر اسرائیل کی صرف زبانی مزمت تک نہیں کی ہے انہوں نے خدا نہ خواستہ اگر کل فلسطینی مسلمانوں پر کوئی بہت بڑا برا وقت آتا ہے کیا خاک اسرائیل سڑنا ہے ان لوگوں نے انہوں نے صرف مزمت اور زبانی جمع خرچ ہی کرتے رہنا ہے ہاں اس وقت اگر پوری مسلمان دنیا میں سے اگر کسی سے توقع کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف افغان طلبان ہی ہیں فلسطینی مسلمان اگر کسی سے مدد طلب کرنے کی توقع رکھتے ہیں تو وہ صرف امارت اسلامیہ سے ہے آپ جانتے ہیں خود امارت اسلامیہ اس وقت بہت زیادہ مشکل دور سے گزر رہی ہے ایک طرف دائشی فتنہ امارت اسلامیہ پر مسلسل وار کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے بہت سے لوگ ہیں ایون کے عالمی طاقتیں جو اس وقت افغان طلبان کو کسی بھی طرح سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں افغانستان سے ایسی ایسی خبریں محصول ہو رہی ہیں آئے روز بلکہ اب یہ ایک عام سی روٹین بنتی جا رہی ہے کہ مختلف مقامات سے لوگوں کے کٹے ہوئے سر مل رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو یہاں کوئی بھی برداست کرنے کی حمد نہیں کر سکتا خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ معلوم بھی نہیں ہو سکا ہے کہ یہ سر آخر ہیں کس کے کیا اتنا بڑا ظلم یہاں پر دائش کے دیشتگرد کر رہے ہیں افغان طلبان بھی اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کسی جانب سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے ایسی بہت سی تصاویر اس وقت حقیقی ٹی وی کے پاس موجود ہیں لیکن بہت زیادہ خوفناک مناظر اور یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے بھی ان تصاویر کو یہاں پر شیئر نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اس ریپورٹ کی سچائی پر سو فیصد بروسہ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں اس چینل سے آپ کو حقیقی ٹی وی سے ہمیشہ سچ کی آواز ہی سنائی لے گی انشاءاللہ موسیقی